السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا کومن سوال آتا ہے بلکہ آپ یوں سبج لیں کہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے وہ ہندووں کو کافر کہتے ہیں تو کیا سارے کے سارے سب کے سب ہندو کافر ہیں تو سب کے سب سارے کے سارے ہندو کافر ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے پر اسلام کے مطابق ہندو جو ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں اب کافر اور مشرک کا میں فرق سمجھاتا ہوں یہ اسلام کی ٹرمنالوجیز ہیں تو اسے ہم اسلامی کے آئینے میں دیکھیں گے مشرک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی یا ایک الہ جس کو آپ ایشور بھی کہہ سکتے ہیں الہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی خدائی میں جوڑتا ہو اسے مشرک کہتے ہیں کہ خدا بھی یہ کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے خدا کے پاس بھی اختیارات ہیں اور اس کے پاس بھی اختیارات ہیں یہ بھی چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اور خدا بھی چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ بھی چیزوں کو بگاڑ سکتا ہے یہ بہت ساری کانسٹس ہیں ان کانسٹس پہ جو ایمان رکھے گا کہ خدا کے سوا بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے اور وہ اختیار سارا کے سارا کلیتن اسی کے ہاتھ میں ہے یہ پھر شرک ہو جائے گا کہ ایک خدا ہے جو بناتا ہے چیزیں اور ایک خدا ہے جو بگاڑتا ہے چیزیں تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح خدا کے اوصاف کیوں ہیں جو اس کی qualities ہیں ان میں بھی کسی کو ماننا کہ یہ بھی یہ چیز کر سکتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا تو کل authority جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایشور کے ہاتھ میں ہے ایک خدا واحد کے ہاتھ میں اور اسی کی عبادت کرنی ہے اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اختیارات میں یا کچھ اختیار اس کے پاس اور کچھ اختیار اس کے پاس دیتا ہے تو یہ شرک ہو گیا اور ایسا کرنے والا مشرق ہو گیا تو پھر کافر کس کو کہتے ہیں کافر اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اسلام پیش ہو جسے اسلام کی طرف بلایا جائے جسے اسلام کی تعلیمات بتائی جائیں اور وہ ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد اسلام کا انکار کر دے اس کو کہتے ہیں کافر کافر لفظ کفر سے نکلا ہے کفر کا مطلب ہے ناماننا انکار کرنا اب ہر ہندو پر تو اسلام پیش نہیں ہوا جس پر پیش ہوا اور اس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا اور اپنی ذات میں اپنے عقیدے میں وہ مشرک ہے تو انکار کے بعد کیا ہو گیا کافر ہو گیا یا کافر و مشرک یعنی کافر اور مشرک دونوں ہو گیا کہ ایسا مشرک جس نے انکار بھی کیا اب ہر کافر جو انکار کرتا ہے وہ ہر بھی کافر نہیں ہوتا اب ہر بھی کافر کون ہوتا ہے کیونکہ اکثر یہ آروب لگایا جاتا ہے یہ اعظام لگایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے کتاب میں تو ایسی آیت آتی ہے کہ جہاں ملیں انہیں مار دو اور وہاں پہ لفظ کفر ہے تو تم تو کافروں کو ہر وقت مارنے کے درپے ہوتے ہو تو جن کافروں کے بارے میں یہ بات آئی ہے وہ جنگ کے میدان میں بات آئی ہے اس پر میں ایک الگ درس کرنا چاہ رہا ہوں اس درس میں میں اس کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ بہت گٹمٹ ہو جائے گا ابھی صرف آپ یہی لے لیں پھر ایک اور میں آپ کو درس شیئر کروں گا جس میں یہ جو آروب لگایا جاتا ہے جس آیت کو آؤٹ اوف کانٹیکس لے کر یہ بات بتائی جاتی ہے اس آیت کو بھی ان کانٹیکس بیان کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہر بھی کافر اور غیر ہر بھی کافر میں کیا فرق ہے اور غیر ہر بھی کافر سے کیا معاملات رکھنے کا حکم ہے جو قرآن میں آتا ہے اور ہر بھی کافر کے لیے پھر کیا بات ہے اور پھر چیزیں کانٹیکس میں اگر دیکھی جائے تو it makes more sense چلیں انشاءاللہ پھر اس پر وزید بات اگلے درس میں کریں گے وَمَا عَلَيْنَا كِلَّا الْبَلَاغ